لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ جب جانور کو زبا کرنا ہو تو چند ایک امور سے بچنا ضروری ہے جو زبا کرنے وقت نہیں ہونے چاہیے جانور کے زبا کرتے وقت یہ امور وہ ہیں جو مکروہ ہیں اس کا بہت خیال فرمائیں نمبر ایک جس چھوڑی یا آلے سے جانور کو زبا کرنا ہے جانور کے سامنے اس کو تیز نہ کریں زبا سے پہلے جانور کے سامنے اس کو لہرائے نہیں نمبر دو کند چھوڑی سے زبا نہ کریں کہ جس میں زور لگانا پڑے زبا میں جانور کو تکلیف ہو نمبر تین ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے زبا نہ کریں ایک جانور کو دوسرے جانور سامنے زبا نہ کریں کوشش کریں اگر ایک سے زائد جانور ہیں ایک طرف رکھ لیں ایک جانور لیں زبا کریں پھر دوسرا لیں اس کو زبا کریں نمبر چار زبا میں چاروں رگوں کے علاوہ چھوری کی نوک سے حرام مغز کو نالی تک کاٹنے مکروح ہے یعنی صرف چار رگیں زبا کریں مزید آگے لے جانا یہ مکروح ہے نمبر پانچ زبا کے دوران جانوار کا سینہ کھول کر دل کو کاٹنا یہ مکروح ہے میں نے ادھا جانوار زبا کر رہے ہیں ابھی زبا مکمل بھی نہیں ہوا اور آپ نے کھاٹ کے دل کو نکالا اللہ اکبر سے جانوار کو تکلیف ہوتی ہے احتیاط کریں نمبر چھے جانوار کو زبا قطع وقت جانوار کی گردن کو توڑ دینا یہ بھی مکروح ہے نمبر سات جانوار کی روح نکلنے اور جانوار کی ٹھنڈا ہونے سے پہلے کھال اتارنا یا ازا کو کاٹنا یہ بھی مکروح ہے نمبر آٹھ جانوار کو رات کے وقت زبا کرنا یہ بھی مکروح ہے جب روشنی کا انتظام ذرا کمزور ہو ہاں اگر روشنی کا انتظام بہت اچھا ہو جیسے دن کی طرح لائٹنگ ہو تو پھر مکروح نہیں ہے نمبر نو اونٹ کے علاوہ کسی دوسرے جانوار کو کھڑی حالت میں زبا کرنا مکروح ہے اونٹ کا مسئلہ تو الگ ہے اونٹ کے علاوہ باقی جانواروں کو کھڑا کر کے زبا کرنا یہ مکروح ہے لٹا کر زبا کریں نمبر دس اونٹ کے زمین پر گرنے کے بعد اس کی گردن کو تین جگہ سے کاٹنا اس لیے کہ یہ بلا وجہ تکلیف دینا ہے اونٹ کو کھڑا کی ہے نہر کر دی ہے زبا ہو گیا ہے اونٹ گر گیا ہے اب پھر ایک جگہ سے کارنا دوسر جگہ سے کارنا تیسر جگہ سے کارنا یہ مکروح ہے تو قربانی کرتے وقت ان چیزوں کا خیال کریں کہ یہ کام نہیں کرنے